رامان الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں تو دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک بہت دلچسپ واقعہ لائے ہیں ایک آدمی نے بارہ بچوں کو جنم دیا یہ ایک حیرنگی کی بات ہے ایک آدمی ہو کے بارہ بچوں کو جنم کیسے دیا تو دوستو یہ واقعہ سننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ابرائے کرم سبسکرائب کر تو دوستو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کر کے واپس آئے حضرت ابوبکر صدی کے اکبر راضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ایک کافر کو یہ بات بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کر کے آئے ہیں اور ٹائم ایک سیکنڈ تک بھی نہیں لگا کیونکہ اس وقت تو ٹائم رک گیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آگئے تو اس کافر نے نہیں مانا انکار کے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا ٹائم کیسے رک سکتا ہے بھلا پھر وہ گھر جا رہا تھا اس وقت گھر گیا راستے سے مچھلی لی مچھلی لے کر گھر گیا جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کی بیوی اس کافر کی بیوی جھاڑو لگا رہی تھی اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی تو اس نے بیوی سے کہا میں بہت بھوکا ہوں یہ مچھلی لو جھاڑو دے کر مچھلی کو تیار کر لینا اور میں جا رہا ہوں کونے پہ نہا کے جیسے ہی واپس آؤں تو وہ مچھلی تیار ہو مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو وہی کافر کونے کی طرف جانے لگا کونے پہ گیا نہانے کے لیے جیسے ہی وہ اندر کونے میں گیا تو وہ وہاں سے گم ہو کر ایک اور کونے میں کسی اور علاقے سے ظاہر ہوا تو اسی وقت وہاں پر ایک مویشی جو اپنا مال چرا رہا تھا اس نے اس وقت اس کو دیکھا تو وہ آدمی جو تھا وہ ایک عورت کی شکل میں اس دوسرے کونے سے ظاہر ہوا تو اس یہ جو مویشی تھا بڑی عمر کا تھا ہٹا کٹا پیلوان تھا اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو اس نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک عورت ہے تو اس کو وہاں سے نکالا گھر لے گیا اس کے ساتھ شادی کر لی اور بارہ سال اس کے ساتھ رہا اور بارہ بچے پیدا ہوئے اس کو اس عورت کو جو آدمی تھا پہلے پھر کونے میں آیا دوسرے کونے میں ظاہر ہوا پھر مویشی لے کر گیا گھر بارہ سال رہے بارہ بچے اس سے ہوئے بارہ سال کے بعد بارہ بچوں کو جنم دینے کے بعد جب وہی واپس آئی عورت اسی ہی کونے میں نہانے کے لیے وہی عورت اسی کونے میں نہانے کے لیے جیسے ہی گئی تو وہاں سے گم ہو گئی اور جہاں سے اس نے پہلے مچھلی گھر دے کر جیسے ہی کونے میں نہانے کے لیے آیا تھا وہاں سے ظاہر ہوا آدمی بن کر تو وہ جلدی جلدی سے کونے سے نکلا اور کپڑے جلدی میں پہن کر اپنے ہی گھر بھاگا آیا راستے میں سوچتے ہوا آیا کہ پتہ نہیں بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ کیا ہوا بارہ سال بیٹھ گئے پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا کیا نہیں ہوا ہوگا تو جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی اسی جگہ سے تھوڑا آگے بطلب جھارو لگا رہی تھی وہاں پا رہی تھی تو جیسے وہ واپس آیا اس کی بیوی نے کہا آج تو جلدی واپس آگئے ابھی تک تو میں نے جھارو ہی نہیں لگائی اور تم تو نہائے بھی ہوئے اتنا جلدی کیسے نہا لیا ابھی تو میں نے مچھلی تیار ہی نہیں کی آپ کے لیے تو اس کافر نے کہا یہ جلدی ہے بارہ سال گزر گئے اس کافر نے کہا میں نے بارہ بچوں کو جنم دیا اور یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جلدی ہے تو اس عورت نے کہا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بارہ سال کیا بارہ منٹ بھی نہیں ہوئے ابھی تو آپ گئے اور ابھی واپس آئے میں جھارو بھی ختم نہیں کی اور آپ واپس آگئے وہ یہ کیا بات کر رہے ہو تو اسی کافر کے ذہن میں آیا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدی کے اکبر راضے اللہ تعالیٰ انہو کی بات نہیں مانی تھی تو اللہ پاک نے میرے ساتھ یہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے اور آپ کو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس کے بعد جو ویڈیو آ رہی ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور مزید آ رہے اور یقینا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے ہوگی تو دوستو اللہ حافظ اللہ حافظ